فواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو فواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابك يا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر روز جمع دو سو بار درد پاک پڑھا اس کے دو سو سال کے گناہ معاف ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آج ہم سواب بڑھانے کے نسخے میں خوشبو لگانے کے بارے میں کچھ عرض کریں گے مدنی چینل کے ناظرین خوشبو لگانا ایک عمل ہے عمومی طور پر اپنے آپ کو موطر کرنے کے لیے خوشبو لگائی جاتی ہے الحمدللہ عز و جل دین اسلام صفائی ستھرائی اور نفاست کا درس دیتا ہے چنانچہ مسلمان خوشبو لگاتے ہیں خود بھی موطر ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اتربار کرتے ہیں آئیے اس عمل کے متعلق جانتے ہیں کہ اسی خوشبو لگانے کو اپنے سواب بڑھانے کا ذریعہ ہم کس طرح بنا سکتے ہیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول عز و جل کو خوشبو پسند ہے نیت کرنی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خوشبو لگاؤں گا اور یہ بھی نیت کر لیں کہ بسم اللہ پڑھ کر خوشبو لگاؤں گا کہ ہر نیک اور جائز کام جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے مزید یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ جب میں خوشبو لگاؤں گا تو درودے پاگ بھی پڑھوں گا کیونکہ خوشبو سون کر درودے پاگ پڑھنا یہ بھی باعث سواب ہے اور شکر نحمت کی نیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشبو کی نحمت عطا فرمائی تو خوشبو لگانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہوں گا مسلمانوں کو فرحت پنچاؤں گا ظاہر ہے جب ہمارے جسم سے ہماری لباس سے خوشبو آ رہی ہوگی تو جہاں ہم جائیں گے وہاں مسلمانوں کو راحت پہنچے گی اور یہ بھی یاد رہے کہ خوشبو لگانے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے اور نیت کیا کریں گے صرف یہ نیت کریں گے کہ ہمارا حافظہ مضبوط ہوگا تو صرف اس نیت سے سواب نہیں ملے گا بلکہ اس لیے لگائیں گے کہ ہمارا حافظہ مضبوط ہو تاکہ دینی احکام سمجھنے میں آسانی ہو یوں خوشبو لگانے ہمارے لیے مزید سواب بڑھانے کا باعث بن جائے گا اللہ رب العالمین طیب ہے اور تیب یعنی خوشبو کو دوست رکھتا ہے ستھرہ ہے ستھرائی یعنی صفائی کو پسند فرماتا ہے یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے مزید ہمارے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے اور خود بھی استعمال فرماتے اور دوسروں کو بھی خوشبو استعمال کرنے کی ترقیب دلایا کرتے تھے مدنی چینل کے ناظرین یاد رہے کہ یہ نیتیں کرنے سے ہمارا ثواب بڑھ جائے گا خوشبو لگاتے ہوئے لیکن بعض اوقات خوشبو لگانے میں شیطان اکثر غلط نیت میں مبتلا کر دیتا ہے لہٰذا اتر لگانے میں اچھی نیتوں کا احتمام خصوصا کرنا چاہیے اور حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی اس فرمان کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس نیت سے خوشبو لگانا کے لوگ واوا کریں یا قیمتی خوشبو لگا کر لوگوں پر اپنی مالداری کا سکہ بٹھانے کی نیت ہو تو ان صورتوں میں خوشبو لگانے والا گناہگار ہوگا اب ثواب تو کجا گناہ پڑھ لے پڑے گا اور خوشبو بروزے قیامت مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوگی لہذا جب بھی ہم خوشبو لگائیں تو اچھی نیت کر لیں مٹھے مٹھے اسلام اہیو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی اور آپ ہر وقت موطر موطر رہا کرتے تھے علاوہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام اگر خوشبو استعمال نہ بھی کرتے تو آپ کی جسمیں اثر سے خوشبو آیا کرتے تھے اور ایسی خوشبو آتی تھی کہ جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی موطر موطر ہو جاتی صحابہ اکرام علیہ مردوان فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی گلی سے گزرتے اور خوشبو آتی تو ہم جان لیتے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام اس گلی سے گزرے ہیں اس کے باوجود کہ آپ کے جسم مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی آپ اپنے کپروں میں خوشبو بھی لگایا کرتے تھے لہٰذا ہمیں بھی جو ہے وہ سنت کی نیت سے خوشبو لگانی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ آیام ایسے ہیں کہ اگر ان میں سنت کی نیت سے خوشبو لگائی جائے تو اس پر بھی سواب ملتا ہے اور بلکہ سواب بڑھ جاتا ہے مثال کے طور پر جمعہ کے دن خوشبو لگانا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے چنانچہ حضرت سیدون ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اچھے کپڑے پہنے پھر اگر اس کے پاس خوشبو تھی تو اسے لگایا پھر جمعہ کے لئے سکون و واقار کے ساتھ چلا اور کسی کی گردن نہ پھلانگی اور نہ کسی کو عزا پہنچائی پھر نماز ادا کی پھر امام کے لوٹنے تک انتظار کیا تو اس کے دو جمعوں کے درمیان کے گناہ بخش دیے جائیں گے تو اس حدیث پاک میں خوشبو لگانے کا بھی ذکر ہے چنانچہ جب بھی ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لئے جاتے ہیں تو جب تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو خوشبو بھی لگا لیا کریں کہ آج انشاءاللہ خوشبو لگانے سے اچھے اچھے نیتیں کرنے سے جمعہ کی تقریم کی نیت سے خوشبو لگائیں گے تو اس کا ثواب پائیں گے مزید بھی نیتیں کی جا سکتی ہیں کہ نماز جمعہ ادا کروں گا جب نماز جمعہ ادا کروں گا ظاہر ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے تو لوگوں کو راحت پہنچاؤں گا مسجد میں جا رہا ہوں تو مسجد کے تقریم کے لئے خوشبو لگا رہا ہوں تو یوں ہم کئی نیتیں کر کے جمعہ کے دن خوشبو لگا کر وہ خوشبو لگائی جائے یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو عید کے دن بالخصوص جب ہم خوشبو لگائیں تو یہ نیت کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لئے خوشبو لگا رہا ہوں تو یوں عید کے دن بھی خوشبو لگانا ہمارے لئے باعث سواب بن جائے گا اللہ رب العالمین ہم سب کو مزید نیک نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے یوں ہم اپنے نیک عامال پر نیتیں کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے سواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد